بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بتانے جا رہے ہیں مزیدار سی نان فتائی بسکٹ بیکنگ کو گوگرن فیڈ سے بنیں گے اس کے علاوہ رائی فلور اور آپ بیشن سے بھی بنا سکتے ہیں اور نون گروٹن جو ہے وہ اس کو ریگلر اپنے میدے سے بھی بنا سکتے ہیں تو ریسی پی یہی رہے گی جانے سٹارٹ کرتے ہیں اس نے ہم نے سب سے پہلے ایک سو پچاس کرام جو ہے ہم نے گروٹن فی بیکنگ کو لیا ہے اور اس کے بعد گھر کا جو ریگلر ہمارا گھی ہوتا ہے میلٹیڈ وہ آپ نے لے لینا ہے اس کو میلٹ کر لینا ہے تو اس کو پونا کپ ہے اور یہ شوگر ہے ہماری ون کپ گھر کی تیسی بھی چینی ہے یہ اور یہ سب چیزوں کو آپ مکس کر لیں اچھی طرح اس میں الائچی ایسن جائے گا اگر نہیں ہے تو آپ الائچی کو پیس کر بھی ڈال سکتے ہیں اس کے دانے اور یہ ون ٹیبل سپون ہمارا بیکنگ پاورر ہے اس کو مکس کر لیں سب کو اچھی طرح اس کے بعد یہ گھی آپ ڈالیں گھوم دیں اچھے طریقے سے آپ اس کو یہ کرمبل سے بن جائیں گے اور باقی کا گھی جو ہے وہ بھی ڈال کر اس کو پھر اس طرح سے بنا لیں اس کا پلور اور اس کو گھوم دیں جھومنے لگے تو سمجھے یہ ریڈی ہے اس کو پھر آپ تھو بھی دیر کے لیے جو ہے وہ رکھیں اور دس کے منٹ کے لیے ریسٹ دیں اس کو اسے بارے سے چھوٹے چھوٹے بالز بنا لینے ہم نے اور بالز بنا کر اس کو بیکنگ جو ہماری ٹری ہے اس میں لگا دینا ہے اوپر سے ایک رش بازام اور ہماری جو ہے انڈے کی زردی اس کو آپ نے رش کرنا ہے پی ہیٹ اوون کو کر لیں اچھی طرح دس منٹ کے لیے میرا سٹو اوون ہے اس میں میرے 35 منٹ سے 45 بھی لگ جاتی ہیں آپ اپنے اوون کے حساب سے بیک کریں اس کو پچیس سے تیس منٹ لگائیں ان کو نکال کر پھر تھنڈا کر لیں اور اس کے بعد یہ ہمارے مددار سے جو ہے وہ نان کا تائی بسکیٹ ریڈی ہو جائیں گے اور ان کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے ضرور ٹرائی کریے گا کیلئے اللہ حافظ